السلام علیکم ویورز بریڈنگ سیزن سے پہلے ہم اپنے بٹس کو ریڈی کرتے ہیں تاکہ ان کی بریڈ اچھی رہے ہم سالہ سال اپنے بٹس کو کچھ نہ کچھ چیزیں دیتے رہتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بہت ایمپورٹنٹ ہوتی ہیں بریڈنگ سیزن سٹارڈ ہونے سے پہلے ہم اپنے بٹس کو دیتے ہیں تاکہ ہمارے بٹس اچھی بریڈ کریں جس میں سے میں آج آپ کو ایسی تین چیزیں بتاؤں گا جس سے آپ کے برس بریڈ کرنا سٹارٹ ہو جائیں گے اور اچھی بریڈ کریں گے اور آپ کے برس کی صحیح بھی اچھی ہوگی اور آپ کے برس خود بریڈ کی طرف آئیں گے کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو برس کے لیے بہت انپورٹن ہوتی ہیں تو آپ کو ویڈیو پوری دیکھ لیے ہیں تاکہ آپ کو میری بات سمجھ آ جائے تو پھر چلتے ہیں ٹوپک کی طرف جب کبھی بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے برس سے بریڈ لیں تو ان کے اندر مختلف قسم کے ملٹی ویٹامین ہونے چاہیے ان کی کیلشم کی مقدار پروٹین کی مقدار اور تمام چیزوں کی مقدار پوری ہونے چاہیے مگر ان کے ساتھ ایک ایسی چیز بھی ہے جسے ہم لوگ ویٹامین ای کہتے ہیں ویٹامین ای ایک ایسی چیز ہے یہ اگر ہم اپنے برس کو دیتے ہیں تو کافی زیادہ فائدہ ہوتا ہے میں آپ کو ایسی چیزیں بتانے والا ہوں جسے کھانے سے آپ کے برس میں ویٹامین ای کی کمی جو ہوگی وہ پوری ہو جائے گی اور ویٹامین ای آپ کے برس میں کافی مقدار میں آ جائے گا جس سے آپ کو کیا کیا فائدہ ہونے والے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ویٹامین ای جب کبھی بھی برس کے اندر موجود ہوتا ہے تو برس متوجہ ہوتے ہیں بریڈ کی طرف دوسری چیز وہ ہوتی ہے جو میل جو کہ انفلٹائل ایکس لے کرواتے ہوں ان کے لیے ویٹامین ای کافی ضروری ہوتا ہے انفلٹائل کا مطلب یہ ہوتا ہے فیمل ایکس تو لے کر دیتی ہے لیکن اس کے اندر بچہ بننے کی صلاحہ نہیں ہوتی اور اس کے اندر بچہ نہیں بن پاتا اس لئے ویٹامین ای دینا پڑتا ہے اپنے برس کو تاکہ اس کے اندر جو پرولم آ رہی ہے وہ ختم ہو جائے اس کے علاوہ ویٹامین ای سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے برس کے جو بچے نکل رہے ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ سپرون ہوتے ہیں اس لئے برس کے لئے ویٹامین ای بہت ضروری ہوتا ہے آج میں آپ کو ایسی تین چیزیں بتانے والا ہوں کہ اگر آپ اپنے برس کو دیتے ہیں تو ان کے اندر ویٹامین ای کی کمی جو ہے یہ مکمل طور پر ہمارے برس کے اندر سے ختم ہو جائے گی اور ہمارے برس زیادہ اچھے طریقے سے برٹ کریں گے جو سب سے پہلے چیز ہے وہ ہے مٹر مٹر آپ کو پتا ہے ہم اپنے گھروں میں پکاتے ہیں مٹر آپ اپنے برس کو ڈیریکلی بھی دے سکتے ہیں یا پھر آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ مٹر آپ پکا لیں اور اس کا جو چھلکہ بچ جاتا ہے اسے آپ اچھے ذریقے سے دھو کے کسی سائدر جگہ پہ رکھ لیں تاکہ اس کے اندر سے جو پانی ہو وہ سارا کا سارا نکل جائے اس کے بعد اسے آپ اپنے برس کو پروائیٹ کریں اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے برس اسے شوک سے کھائیں گے اور دوسرا اس کے اندر کافی زیادہ ویٹامین ہوتے ہیں اور اس کے اندر کیلشم کی بھی کافی مقدار ہوتی ہے اور اس میں جو سب سے بہترین چیزیں وہ ہے ویٹامین ای جس کی ویعہ سے آپ کے برس بریٹ کی طرف زیادہ متوجہ ہوں گے اور وہ ہیلڈی بھی ہوں گے اب جو دوسرے نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ ہے مہتی مہتی ہمیشہ یاد رکھئے ہم اپنے برس کو بریڈنگ سیزن سٹارڈ ہونے سے پہلے ہم انہیں ضرور دیتے ہیں اور جو لاسٹ کے دس پندرہ دن رہ جاتے ہیں اس میں ہم اپنے برس کو یہ ریگولر بیس پر دیتے ہیں تاکہ ہمارے برس کے اندر کسی قسم کا ایشو نہ ہو اس سے یہ ہوگا جو آپ کے برس کے فیمیل فیمیل ہوں گے وہ زیادہ بریٹ کی طرف متوجہ ہوں گے اور وہ ایک دوسرے کی طرف زیادہ ایٹریک ہوں گے اور اگر آپ کے برس کا پیر نہیں لگ رہا تو وہ اس سے زیادہ ہیٹ پر آئیں گے اور ان کا پیر لگنے کے چانسز بھی زیادہ ہو جائیں گے اور اس سے آپ کے برس کے اندوں میں بننے والے بچے بھی ہیلدھی رہیں گے تو یہ آپ اپنے برس کو ضرور یوز کروائیں اب جو تیسری چیز ہے وہ ہے مورنگا یہ بہت ہی بہترین پودا ہوتا ہے درک نمہ ہوتا ہے اگر آپ کے ایریے میں ایولیبل ہے تو اس کے ٹینی کاٹ کر بھی آپ اپنے برس کو دے سکتے ہیں اس کے پتے نکال کر بھی اپنے برس کو دے سکتے ہیں اور اگر آپ کے ایریے میں ایولیبل نہیں ہے تو آپ اسے خرید بھی سکتے ہیں اور اگر آپ کو کہیں سے یہ مل جائے تو وہاں سے آپ کچھ پتے لاکر یعنی گھر کے اندر سکا کے اس کا پودر بنا کر بھی اپنے برس کو دے سکتے ہیں دینے کا طریقے کار بہت سمپل ہے اگر تازہ ہو تو اپنے برس کو ایسے ہی دے سکتے ہیں اور اگر تازہ نہ ہو تو پھر آپ اس کا پولڈر بنا کر اپنے پاس رکھ لیں اور جب آپ بڑس کو سوپ فوٹ دیں تو اس پر پولڈر کا ایک چمٹ ڈال دیا کریں اس سے آپ کے بڑس کو کافی فائدہ ہوگا اگر آپ اپنے بڑس کو یہ ریگولر بیس پر دیتے ہیں یا ہفتے میں دو مرتبہ دیں تو میرے خیال میں شاید ہی آپ کو کسی اور ملٹی وٹیمن دینے کی ضرورت نہیں ہوگی اس کے اندر زیادہ چیزیں پائی جاتی ہیں اس لیے اسے سوپر فوٹ کہا جاتا ہے یہ نیچرل ہے اسے آپ چھوٹے اور بڑے بڑس کو بھی دے سکتے ہیں اس کے کوئی سائیڈ افیک نہیں ہوتے یہ تمام بڑس کے لیے سوٹیبل ہے تو دوستو اگر آپ یہ تین چیزیں اپنے بڑس کو دیں گے تو آپ کے بڑس جلد بریڈ پر آئیں گے اور ان کے اندر کسی قسم کی بھی کمی نہیں ہوگی امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں مجھے سپورٹ کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ